بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب اپوزیشن کو ترمیم کی اجازت نہیں ملی تو پھر اپوزیشن نے جو ہے وہ یعنی ووک آؤٹ کر دیا اس کے بعد اپوزیشن کی جانب سے باقیدہ ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی جوائنٹ پریس کانفرنس کی گئی اور یہ جو جوائنٹ پریس کانفرنس ہے یہ قائدہ اس بختلاف کے چیمبر سے کی گئی اس میں خاص طور پر نا صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے شہباز شریف جو ہیں انہوں نے اس پریس کانفرنس میں بریفنگ دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے بھی اس پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ قانون جو ہے اس میں کم از کم اپوزیشن کو اتنی محلت ضرور دینی چاہیے تھی یا اتنی ریلیکسیشن ضرور ہونی چاہیے تھی کہ اپوزیشن جو ترامیم ہے وہ کم از کم ایوان میں پیش ضرور کر سکے اس کے علاوہ چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا تھا کہ ماضی میں بھی حکومت کے ساتھ مل کے فی ٹی ایف کے لیے مختلف قانون سازی میں حکومت کا ساتھ دیا ہے لیکن اتنی اجلت میں ایک ایسا قانون پاس کرنا جس میں کہ پولیس کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ بغیر وارنٹ کے کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتی ہے یہ میرے خیال میں کچھ زیادہ ہوگا بہرحال ناظرین یہ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس تھی جو آج کی گئی اسلام آباد میں قائد اس بختلاف کے چیمبر سے یہ پریس کانفرنس بھی اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں ہم بات کرنا چاہیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب تیمور تالپور صاحب سے اسلام علیکم سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں جی سر آج جو جوائنٹ سیشن اسلام آباد میں بلایا گیا اور سینٹ اور قومی سیملے کا جوائنٹ سیشن جس میں ہنگامہ خیز سیشن ثابت ہوا بہت جلدی اجلت میں قانون سازی کی گئی اور انٹی منی لانڈرنگ کا جو لا ہے وہ اس میں امینڈمنٹ جو ہے دوسری امینڈمنٹ دوسری ترمیم یہ پاس کی گئی سر آپوزیشن کے جانب سے کافی رد عمل دیکھنے میں آیا یعنی جو ترامیم یا جو وہ نہیں نظر آئی کیا کہتے ہیں سر آپ سبح پہلے تو ہم نے بہت سی حکومتیں دیکھی ہیں ہم نے بہت سی مارشل لاوز دیکھتے ہیں ہم نے ایک مارکٹیٹرز کو بھی دیکھا ہے پر جو آج طریقے کار تھا اور جس طرح سے آج نیشنل اسمبلی میں جو انہوں نے طریقہ کار اپنایا تھا یہ ہم نے پہلے نہ زیادہ حق کے ٹائم پر دیکھا نہ ہم نے مشرف کے ٹائم پر دیکھا آپ کو حق ہے جس کا ووٹ ہے جس کی مجورٹی ہے تو ڈیموکرسی یہی کہتی ہے جس کی ڈیموکرسی میں زیادہ ووٹ ہے تو وہ اپنا فیسکاپی ملزے کرنے پر ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس میں آپ اپوزیشن کو اپنا موقع پیش کرنے دیتے ہیں آپ اپوزیشن کی بات سنتے ہیں تو یہ ایک نئی اور بڑی گندی روایت آج پیش کی گئی جس میں آپ نے نائشنل اسیمیلی میں نہ تو ڈیفرنٹ پارلمیٹری گروپس کے لیڈرز کو نہ اپوزیشن کے لیڈر کو بات کرنے دی تو ایک خواتی خلط امپریشن جو ہے ان کے اوپر آج آیا ہے آپ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ تو ووٹ سے ریسائلت ہے ایسی کیا چیز تھی جو آپ چاہتے تھے کہ عوام کے قانون تک نہ پہنچے اس کالے قانون میں جو شرط شروط رکھی گئی ہیں سب سے بڑا جو انہوں نے ایک پاکستان کی کانسٹیوشن کے مافی جا کے اس کے اینجنی جا کے پاکستان جو قائدی آزم محمد علی جنہ نے بنایا تھا اس میں جو بیسک فنڈیمنٹل رائٹس رکھے تھے سیٹرزنز آف پاکستان کے وہ چیننے کی کوشش کر رہا ہے عمران خان اور اس کی حکومت ہم ایف ایٹی ایف کے خلاف نہیں ہیں پر یہ کہاں پہ اور کس ملک میں یہ قانون ہے کسی بنانا ہے پبلک میں بھی یہ قانون نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی ارسٹ کر لیں بغیر کسی ورلٹ کی اور آپ اس کو عرصہ دراز اپنے پاس رکھیں تو یہ بہتی ایک کالا قانون پات کیا گیا ہے ہم اس کا پارٹ ان پارسل ہونا چاہتے تھے ہم اس کے لیے ووٹ کرنا چاہتے تھے پر ایک لیمٹ اور ایک ترکے کار جو کانسٹیوشن ہے اس کے سلو جانا دینا چاہتے تھے اور صرف یہی چیزیں عوام سے چھپانے کے لیے یہ آج انہوں نے اپنا ایک گندہ کردار دکھایا جو بہتی شرمنات اور دکھ دینے والی بات سر مجھے بتائیے گا کہ اب اپوزیشن جو ہے وہ ایک پیچ پر نظر آتی ہے خاص طور پر اس قانون کے پاس ہونے کے بعد سے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اے پی سی میں اس مسئلے کو اٹھایا جائے گا تو سر کیا لا اعمل اختیار کیا جائے گا اے پی سی میں خاص طور پر اس ترمیم کے حوالے سے دیکھیں پہلے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اے پی سی کے جہاں تک تعلق رکھتے ہیں یہ بات تعلق رکھتی ہے وہاں پر سب ایک پیچ پرتے ہیں اپکاست ذریبات ہے دیفرنٹ پارٹیز کے ایک ساتھ ایک پیچ پر ایک ایجنڈا پر آتی ہے تو ان کی اپنے ایک ریسرکشنز ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے پر سیگر پر پیش ہوتا ہے ہونا بھی تیجر this is called democracy but پہلے بھی ایک ہی پیچ پر ہم سے آج ہمیں پی ٹی آئی کی حکومت نے اور زیادہ مضبوط کر دیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کیونکہ ہم دیکھ لیا ہے پورے پاکستان کی عوام نے دیکھا کہ کس قسم کا ان کا طریقہ دار ہے تو یہ ایک مضبط step ہے towards the the APC which is going to happen very soon اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ پہلے سے بھی زیادہ آپ کو یہ سب آپس میں United Desert آئیں گے آج جو ووٹنگ ہوئی ہے اس میں ایک طرف 190 ووٹ سے اور ایک طرف 200 ووٹ سے which is an negligible difference کوئی بڑا difference بالکل بھی نہیں ہے اور اب آپ دیکھے گا کہ یہ اور بھی عوام کی توقعات میں اتارنے کے لیے جس طرح سے ان کے لیے اپنے پی ٹی آئی کے کوالیشن پارٹنرز نے ان کو چھوڑا ہے ان کے باقی کوالیشن پارٹنرز ان کو بلیک مل کر کے اروٹے تیز ان سے ممکنہ ہوگی ہم سے رابطے میں ہیں تو یو گل سی ویری سون کہ دی ور گوئنگ کو لوس در میجورٹی اور یہ اے پی سی کے شروع ہوتے یا اے پی سی کے ہونے کے سوڑی ارتباط آپ کو سامنے نظر آ جائے گا انشاءاللہ اچھا سر یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یعنی اب یہ جو قانون پاس ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ آرڈننس کے ذریعے جاری کر دیا جائے گا تو اس میں مزید کچھ لاعمل اختیار کیا جائے گا کہ کسی طرح سے اس کو روکا جائے گا اور دوسری بات یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ سپیکر کا رول جو ایسر وہ نون پارٹیزن ہوتا ہے یعنی نیوٹرل رول ہوتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کی جانب سے یہ تمام چیزیں کی گئیں یہ سپیکر کا بھی اس میں رول رہا ہے دیکھیں میں آپ سے تین چیزیں بیسکلی اس پر ڈسکرپ کرنا چاہوں گا پہلی بات تو جیسے آپ نے کہا کہ سپیکر نون انٹرکسن نیوٹرل پرسنیلٹی جو سب کو برابر دیکھتا ہے اس کی لیے پی ٹی آئے پی 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 ایم ایل لواز یہ سب جو نا پر انہوں نے آج دکھا دیا کہ وہ ابھی تک جیسے ایم ایلیکٹویٹ پارشل آئے ابھی تک بیٹی پارشل چل رہے ہیں وہ ایک ون سائٹیٹ اپنا بیو اور ایکشنز کر کے دکھا رہے ہیں جو سب کے سامنے ہیں دوسری جیس میں آپ کو یہ ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آج لوگ پاس ہوا ہے یہ بھی اگر آپ کسی قانون دان سے بات کریں گے کسی لوگ ایکسپرٹ سے بات کریں گے اس میں بھی بڑا ایک ایشو ہے بکر آپ کا جو یہاں پر لائے جاتے ہیں اسیمیلی کے اندر نیشنل اسیمیلی میرے تو it has to be an elected minister who is supposed to do all the formalities یہاں پر ایک un elected special assistant یا advisor کو اگر آپ لے کے آئیں گے تو یہ تو قانونی ہی نہیں ہے تو میں آپ کو بتا گئی جاتا کہ میرا law expertise کہتا ہے this law will most probably be run down by the supreme court جب courts کے سامنے بات جائے گی ظاہری بات ہے opposition میں سے ہو سکتا ہے کوئی جائے ہو سکتا ہے کہ کوئی کوئی ایک normal آپ کا پاکستان کا citizen جگہ بتائے گا کہ کس طرح سے یہ law فاس کیا گیا ہے تو مجھے کافی حد تک امید ہے کہ وہیں پر اس کو ہٹا دیا جائے گا یہ آپ کا law پھر سے second time میرے خاصل ان کو لانے کی ضرورت پڑے گی اور پھر اگر ان کو تھوڑا بہت عقل ہوگا تو یہ اپنی opposition joint opposition کے ساتھ بات چیز کریں گے discussion کریں گے اور جو اس قانون میں جو black sheep laws یہ لائے ہیں ان کو ان کو پھر سے ہٹانا پڑے گا سر آپ نہیں سمجھتے کہ اگر عاصف علی زرداری صاحب اس وقت آج کے سیشن میں موجود ہوتے تو کافیت تک سیناریو مختلف ہو سکتا تھا اور ان کی کمی آج کافی محسوس کی گئی پارلیمنٹ پہ ڈاکٹر صاحب بات بھی ہے کہ زرداری صاحب انہوں نے جس طرح سے اپنی حکومت چلائی جب جو بھی کوئی ملک پاکستان کا صدر آتا تھا تو وہ آ کے اپنے پاورز بڑھاتا تھا اپنا سے بڑھاتا تھا یہ واحد وہ صدر پاکستان تھے جنہوں نے اپنے پاورز آ کے ڈیموکریسی کی خاطر پاکستان کی سالمیت کی خاطر آ کے قائم انس کو دے دیئے اور جو سارے صوبے تھے ان کو اٹانومی دیتو زیاری بات ہے وہ ہوتے تو ایک بات کی پر جن لوگوں نے کسی کو سننا ہی نہیں اگر زرداری شاہ ہوتے ان کا مایٹ لی اناس ہوتے تو کیا وہ فرق لاب دیتے ہوتے ان کو پسا ہے کہ زرداری صاحب کی سبیت نہیں ہے اتنی اچھی وہ بھی پاوریٹ کی وجہ سے بھی اتنا زیادہ نکل نہیں رہے ان کو ڈاکٹرز کی ایک سٹرکٹ اور سٹونچ ایڈوائز ہے تو اس حساب سے میں سمجھتا ہم کبھی ہی رہتا سٹیکر نیشنل اسیمبلی وہی طریقے کار اپناتے اور ان کو بھی ایم شور کے بات ناکیب کرنے دی جاتے سر کچھ کراچی کے حوالے سے بھی آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ اب جبکہ بڑے بڑے پیکجز اناؤنس ہو گئے ہیں سندھ حکومت کی جانب سے بھی پیکج اناؤنس بائیس ستمبر کو متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی جانب سے اور ستائیس ستمبر کو جماعت اسلامی کی جانب سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب کیا اس جو پیکجز اس میں مزید تیزی کی ضرورت ہے یا کس طریقے سے ان چیزوں کا ہینڈل کیا جائے گا معذرت کے ساتھ آپ کس پیکجز کی پیکجز گو پیکج یارہ سو بلین کا جس کی اندر آٹھ سو بلین سندھ حکومت کے اپنے شیئر ملتا ہے وہی رکھا گیا ہے وہی سکیم جو اس کراچی کمیٹی بننے سے پہلے چیخ نیسر سندھ نے انناؤنس کیا تھا یا پھر آپ اس کی بات کر جو تین سو مل ایک سٹ دیئے گئے ہیں جس میں سے آپ کا ایک مجورنٹی حصہ چائنیز جو جس میں ایک میجر پورشن ہے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ آتا ہے اور جو ایک چھوٹا سا امونٹ بن تا جو شاید سات یا چھے پرسنٹ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ نہیں تو ہمارا تو انہوں نے ایک بیوک بنایا پر اپنی پیس نہیں کر تھا پہلے انہوں نے آنانس کر دیا جی یارہ سو بلین گورنمنٹ دے رہی ہے ہم نے جب اپنا بجٹ سارا اور ہم نے بات ہم کو بتا دیا کہ نہیں جی یہ تو سارا ہماری طرف سے آرہ ہے پر آخر میں کیونکہ سچ حقیقت محلیت لیتی ہے آخر میں انہوں نے مانا کے آٹھ سو بلین دوائی سے حکومت ہیں تین سو بلین ہمارے ہیں پر میں نے آپ اپنی ٹھوڑا ٹھوڑا آپ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ ہمارے ساتھ کوئی شریع نہیں کر سکتے آپ کو نہیں پروا ہیدراباد کیا نہیں پتا میرے خاص کی عمر کو ٹھوڑا پر کیا بربادی ہوئی نو ایشو آپ مہربانی کر کے ہماری دھائی سو بلین کھا کے بیٹی دو سال میں ہمیں ہم ہم اپنا کام کو انشاءاللہ خود کریں آج سر یہ بھی بتا دی جے گا کہ کمیٹی بنا دی گئی ہے خاص طور پر یہ جو اس پیکج پر عمل درامد ہونا ہے جس سربرا جو ہیں وہ وزیراللہ سند مراد علی شاہ ہیں چیف سیکٹری بھی کمیٹی میں ہیں کراچی کے ایڈمنسٹریٹر بھی اس کمیٹی میں پلس کمیشنر کراچی اور جو مختلف سیکٹری لوکل گورنمنٹ ان سب پہ مشتمل کمیٹی بنا دی گئی ہو ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت کے نمائندوں کو بھی کمیٹی میں شامل کیا جائے گا سر عمل درامت کب سے نظر آئے گا کراچی کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے عمل درامت تو آپ نے میرے ساتھ پہلی دیکھ لیا گا فیڈل گورنمنٹ نے جب یہ کمیٹی بھی 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 تو آٹھ سا بیگن کس طرح سے وقف کیے زند حکومت نے کراچی کے لیے تو دار میجر آئی اوپنر پر اس کے ان کی مدد کے بغیر ہم نے اپنے سارے فنز ایک طرف واضح کر دی جہاں تک بات ہے اس کمیٹی کی تو آپ کو یہ چیز ہمیشہ ذین میں چاہیے کہ یہ جو کمیٹی ہے کمیٹی 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 جو کمیٹی 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 جن میں ہم مدد ہمیں درکار ہوتی ہے فنز تو دینے کو تیار ہے نہیں تو ہمارا مقصد یہ تھا یہ کمیٹی بننے کے بعد ہمیں فنز ملیں گے فیڈل کمیٹی اپنی فنننگ کرے گی جس طرح نواز شریف نے اپنے دور میں جو پیسے وعدہ کیا تھا وہ دیر پر ضرور لگائے ضرور کہ سندھ کے اندر سندھ کے الگ شہروں میں خصوصا کراچی میں جو سارے آتی بند کر دی امران خان نے اپنی حکومت کی آتی تو وہ اس کمیٹی کا نہ تو کوئی فائدہ نظر آیا نہ تو ہم نے بینیفٹ دیکھا الٹا ایک اور سیاست بن گئی پوائنٹ سکورنگ کر گئی ہو گئی جب اتنا ایک خطرنا برساتیں ہوئیں سندھ خاصوصا کراچی کے شہر میں جو کہ نائنٹی ایئرز میں کوئی ریکارڈ نہیں ایسی برسات کا تو تب بھی پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہی سیاسی مخالفت ہوتی رہی کراچی کے عوام کا بے وکوف بنایا گیا یہ یارس ویلنگ کی بات کر ہم اب اس بات لائے عمل کمی کام کرنا پڑے گا کہ جو بھی کرے گی سندھ حکمت کرے گی اور ان کو ہی اپنے جو بھی فنڈز ہیں ان میں سے سارا بیرگی لانی پڑی سر میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا آخری سوال کرنا چاہوں سر اندرون سندھ کے بہت کا جب بھی کوئی پی ٹی آئی کو یاد آتی ہے تھوڑی بہت کراچی دیر صور میں جب ہم سارا کام کر لیتے ہیں جب آپوزیشن کا لیڈر شہوار شریف سان بھی آکے ہو جاتے ہیں جب چیف آمی سٹار بھی آکے ہو جاتے ہیں اس کے بات خیال آتا ہے اندرون سندھ کی کبھی بھی یاد نہیں آتی سندھ کے ایک شہر کی یاد آتی ہے اچھی بات ہے کراچی کو یاد کرے کائیں کو یاد کرے پر کراچی کے ساتھ ساتھ جو آپ کے باقی صوبے میں دسکرٹس ہیں ان کا بھی خیال رکھیں میں سلام پیش کرتا ہوں چیمن بلاون پرویزر داری ساتھ کو جو سات دن میر سانگر ڈسکرٹس کا بلٹ کیا وہ کنری اور عمر پورٹ آئے ہمارے پاس ایک ایک کیمپ میں سٹی میں گئے وہاں پہ جا کے پوچھا لوگوں سے آپ کے مسئلے کیا ہے آپ کے مسائل کیا ہیں ان کا فیڈبیک کیا کئی اگر ہماری کوئی 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 تھی تو ہمیں بھی ڈانٹا ہمیں بھی سمجھایا کہ اور بہتر کرو سندھ حکومت کو کہا جس پہ ہم ابھی تک عمل کر رہے ہیں تو یہ جو چیزیں ایک نیشنل ریڈر کے اندر ہونی چاہیے وہ قولٹی آج سوائے بلاول بٹو زرداری صاحب کے آپ کو کہیں بھی نظر نہیں ٹھیک سر بہت شکریہ تیمور تالپور رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھا اور ان کا ہی کہنا تھا کہ کراچی کے ساتھ سندھ کے جو علاقے ہیں ان میں بھی کام کیا جا رہا ہے ان کو بھی ضرورت ہے کہ وفاقی حکومت ان کی طرف بھی توجہ دے ساتھی ساتھ کراچی کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی ہے ترقیاتی منصوبوں کے لیے اس کے کام بھی جلد نظر آئیں گے اور زیادہ تر جو کام ہے وہ سندھ حکومت کی زیر نگرانی ہی ان پر عمل درامت ہوگا بہران ناظرین اسی کے ساتھ ایک چھوڑا سا وقفہ لینے جائیں گے وقفہ کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر دی ناظرین ویلکم باک ایک دوبار پر آپ کو شام دیت کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر بلند اقبال ہم بات کر رہے ہیں آج اسیمبلی کے جوائنٹ سیشن میں نہ صرف ایک جو امنڈمنٹ ہے ترمیم ہے وہ پیش کی گئی انٹی منی لانڈرنگ اور بھی بلز پیش کیے گئے پاس بھی ہو گئے قومی اسیمبلی اور سینٹ کیس جوائنٹ سیشن سے اور ساتھی ساتھ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے خطاب بھی کیا اور آج کے خطاب میں خاص طور پر جو نواز شریف شہباز شریف کے گلی محلوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور اسحاق دار کے حوالے سے بھی بات ہوئی میرے ناظرین اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں ممبر نیشنل اسیمبلی اور رہنوہ پاکستان تحریک انصاف آفتاب جہانگیر صاحب اسلام علیکم سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خور کی اللہ کا کرم سر آج جو اہوان میں مشترکہ اجلاس میں جو امنمنٹ یعنی ترمیم جو پیش کی گئے ترمیمی بل انٹی منی لانڈرنگ سر یہ جاننا چاہوں گا سب سے پہلے دو کہ آخر سر اس ترمیم میں ایسی کیا بات ہے جو پوری اپوزیشن جو ہے وہ سراپا احتجاج بنی ہوئی تھی دیکھیں یہ تقریبا دس بارہ بل تھے جس میں سے یارہ تو بڑے تشکلوبی کے ساتھ پاس پی ہو گئے اور ایک ہی یہ بل تھا جس کے اوپر ان کو اعتراض تھا اچھا اس میں یہ ہے کہ ہمارا یہ نت کا نظر ہے کہ جو بھی آدمی یہاں پر غیر قانونی طریقے سے پیسے کماتا ہے تو وہ اگر باہر لے کے جائے گا تو اسے منی لانڈنگ کے ذمعے میں ہم سمجھتے ہیں بلکہ سفا ساری دنیا میں سمجھا جاتا ہے اچھا اس کے اندر ان کے یہ اعتراض تھا کہ جی اسے وہ دروازیں کھل جائیں گے اور کاروباری لوگ حضرات کو بھی وہ تو شکے ہو گئے اعتراض ہوگا اور جی اور اس کے کچھ بہت سارے ایشور سے تو وہ ایک مطلب وہ تھا لیکن ہم نے تو اپنا ایک نقصہ نظر ان کے سامنے اور ان کے بہتر وہ پہلے پامیس اندی سے بھی پاس ہوا دوبارہ سینٹ میں ان سے انہوں نے پاس نہیں کیا وہاں پہ کیونکہ ان کی محقصریت لیکن آج جوائنٹ سیکشن میں آیا تو یہ آج پاس ہو گیا ایسو نبے کے مقابلے میں دو سو وہ پاس ہو گیا تو اب یہ ہے کہ مطلب دیکھیں کانون سازی کرنا تو یہ ہماری قومی فاملی کے اندرام پارنی لوگوں کی جمعہ داری ہے اور وہ کانون سازی جو ملک کے لیے بہتر ہو تو اسے کرنا چاہیے بلکہ ہونا تو یہ کہتے کہ اس کے اوپر اچھی ایک تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے تھی یہ فیر نہیں کہ اس کو اختلاف پرا اختلاف کے صورت میں لے لیتے تو آج بھی مطلب یہ کہ اس کے اندر جو تھے ان کی امنمنٹس لانے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ نہیں ہوئی اور بیقاس ہوئے آجہ سر آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ آپ اپوزیشن جو ہے وہ یعنی اس بل کے بعد مزید ایک ایک پیج پر نظر آ رہی ہے اور اپوزیشن پارٹی اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس بل نے جو ہے اپوزیشن کو مزید مضبوط کر دیا ہے آپ اس میں ہم اس کو اے پی سی میں بھی لے کے جائیں گے اور اس کو جو ہے نا اس پہ ہم مزید بات کریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں سر کی کیا مطلب اتنا ہی کوئی اس میں اتنی خطرناک بات تھی کوف لوگ تو نہیں ہے نا کہ جی ایسی کچھ چیز لیا ہے صرف اپوزیشن کو اعتراض ہے نا لیکن جب یہ عوام کے سامنے اس کی تفصیلات کل آ جائیں گے انشاءاللہ تو وہ دیکھ لیں گے کہ اس کے نوچے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کرے وہ چاہے اپی سی کے تھرو کرے چاہے وہ ویسے ہو رہی ہے اپنی ذاتی مفات کے لیے نہ کریں سمجھے نا ویسے تو آپ روز آنا ملتے ہیں آج بھی دیکھیں آج اگر آپ اس کو اپی سی تھی جماعتیں سلامی بھی اسیمبلی کے اندر تھی راجولک صاحب گلاول صاحب شباہ شریف صاحب صد محمود صاحب اور دوسری دیگر جماعتیں بھی تو میں کہتا ہوں قانون پڑھ سنایا گیا انہیں بتایا گیا کہ جس جو شخص امینڈمنٹس لا رہا ہوتا ہے یا جو بل کے اندرز کا ہوتا ہے اس کو بالکل حق ہوتا ہے یا پھر یہ کہ آپس میں تیع کر لیں کہ کس نے بات کر نہیں لیکن اس بل کے مطابق ہی بات کی ہے لیکن قانون یہ کہتا ہے جس کے امینڈمنٹس ہیں وہ جو ہے یا جو وہ بات کر سکتا ہے لیکن وہ اپوزیشن یا بلاول صاحب وہ اگر کرنا چاہے تو اس خود نہیں کر سکتے یہ بل پیش ہو رہا ہوتا ہے یہ ایڈوائزر جو نون الیکٹڈ لوگوں وہ بھی کیا ایوان میں بل پیش کر سکتے ہیں یا تربیمی بل جو صرف الیکٹڈ نمائندے انہی کو پیش کرنا چاہیے اس پر بھی بحث ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کوٹ سے رجوع کیا جائے کہ یہ تربیمی بلکل کوٹ سے رجوع کیا کوٹ کا دیسیزن تھی جس کو کوٹ کیا رہا تھا ربانی صاحب نے آج لیکن بل یا کوئی بھی کوسٹن آنسر جو ہے بل بیش کر سکتا لیکن بوٹ نہیں دیا سکتا تو جو اس کا دیسیزن تھا کوٹ کا وہ بھی ان کو بتائے گئے کہ یہ دیسیزن ہے اور جو آئین کہتا ہے وہ بھی فروق نسیم صاحب نے بڑی قریر لی انہیں بتا آئین یہ کہتا ہے تو یقین کوئی بھی کام آئین تو کچھ بھی نہیں ہو رہا آئین جس کی اجازت دیتا ہے وہ ہی مطلب یہ کر سکتا ہے اور بغیر اس کے تو ہو نہیں سکتا سر کچھ کراچی کے والے سے بھی بات کرنا چاہیں گے آپ کی اپنی کونسٹیونسی بھی کراچی سے ستمبر کو مارچ کا اعلان کیا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے ستائیس ستمبر کو مارچ کا اعلان کیا گیا سر کیا کہنا چاہیں گے کریں چاہے پارلیمنٹ کے اندر ہو پرائیم سٹر صاحب کے سامنے ہو گویننر کے سامنے ہو وزید ہمیں کراچی کے مسائل کو حل کرنا ہے اور میں تو ہمیشہ سے ان میں کہتا رہا ہوں اور سارے دوستوں کو پتا کہ میری یہ راہ ہے کہ جتنے بھی کراچی کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایک پلیٹ پر آ کر کراچی کے لیے ایک یک طرف آواز بن کر اس کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے اور آج بھی ہم نے کہا ہے پرائیم سٹر صاحب سے کہ ہم نے آپ اسے مل نا ہے کراچی کے مسائل کے لیے اور کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق دانی کیا کراچی سر کراچی کے لیے جو پیکج وفاقی حکومت کی جانب سے اناؤنس کیا گیا ہے سر اس کے لیے اب بھی یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ جو گیارہ سو اورب روپے کا پیکج ہے اس میں پانچ سات فیصد صرف وفاقی حکومت دے رہی ہے باقی پیسے یا تو سند حکومت یا پبلک پرائیویٹ پارٹرشپ کی جانب سے آ رہے ہیں وفاقی حکومت کا کوئی خاص سٹیک اس گیارہ سو رب روپے میں تو یہ کہ رہا ہوں کہ جی آپ پورے یارہ سو میں نے تو پرگرام میں تا سید ساتھ کے ساتھ میں اکثر کہتا ہوں کہ بھئی جو پچانمی فیصد سودے کو دیتا ہے ساٹھ فیصد وہ وفاق کو دیتا ہے اس کے مطالب یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم خرچ کریں تم کہا سکھ کریں کوئی نہیں خرچ کرائی یہ کرایچی کا پیسہ ہے کرایچی پر لگنا چاہیے کرایچی کا سر سٹیکچر صحیح ہونا چاہیے کرایچی کے ماسٹر پلان صحیح ہونا چاہیے پر کرائیچی کے جو ایشیوز ہیں ان کو صحیح ہونا چاہیے چاہے وہ چاہے چاہے وہ گرین لائن چاہے سرکور ریل بھی ہو یہ کسی پر کوئی کرائیچی پہ احسان نہیں چاہے پورا یارہ سو کو یارہ سو میں ڈال لے لیکن کرایچی کے مسئلے کو حال تک دو سال ہو چکے ہیں اور ظاہر سی بات دو سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا اب ابھی تک کوئی خاطر خواہ کرایچی کے حوالے سے ترقیاتی منصوبے نظر نہیں آئے ہیں گرین لائن منصوبہ تو ظاہر سی بات ہے سابقہ حکومت کی جانب سے شروع کیا جا چکا تھا اور اس کی جو کمپلیشن ہے وہ اس حکومت میں ہو رہی ہے ابھی بسوں کا ٹینڈر اور یہ تمام چیزیں باقی ہیں سر کتنا عرصہ لگے گا کہ کراچی میں کچھ ترقیاتی کام ہوتے نظر تو آئیں کہ ہاں ٹرانسفورمیشن ہونے جا رہی ہے سب ہمارے ایم این ایس کو جنہوں نے ترقیاتی کام اپنے حلقوں میں شروع کر دی ہیں اور ہو بھی رہا لوگوں نے کہ ہم نے پیچھلے بیاس وارت سال میں کوئی کام نہیں ہو یہ پہلی دفعہ ہمارا کام ہوتے پہ ہمیں نظر آئی آئی سر یہ جو ایم این ایس کا فنڈ ہے جو کہ پندرہ کروڑ پر ایم این اے کے حساب سے ایک سال کا تو خرچ ہو بھی چکا ہے مزید جو پیسے آنے وہ بھی خرچ ہونے سر یہ جو پیکج دیا گیا ہے کہ اس میں سے بھی کچھ پیسے ایم این ایس اور ایم پی ایس کے خرچ کیے جائیں گے یا یہ کراچی سر آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کیا بلدیاتی انتخابات ایک سو بیس دنوں میں آپ تو مزید کم دن رہ گئے ہیں کیا ہو پائیں گے یا چونکہ مردم شماری کے حتمی نتائج جاری نہیں ہوئی ہیں اس لیے اس کو مزید مزید ایالہ سن کا بیان آیا تھا کہ اس مردم شماری پہ تو وہ نہیں کرائیں گے اس کے لیے مردم شماری نہیں ہونی چاہیے الکہ بندیاں نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ بلے ہوگا لیکن ہماری تو کوشش یہ ہوگی کہ ہی وقت پر ہو جائیں تاکہ جو اصل طاقت ہے جو اصل ذمہ دار ایک ریسیس ہے کہ معاملات کو صحیح کرنے وہ بلدیات ہیں لیکن سر یہ جو مردم شماری کی بات کی جائے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات کی جائے یہ تو سر ساری چیزیں آٹوگرمس باڈی ہے وفاقی حکومت کے مطلب اس میں ہے اس میں سر سندھ حکومت کا اس کو موخر کرنے کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا نا پھر کوٹ کے آرڈرنز بھی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب وزیر سنگ صبح ایک وہ یہ کہتا کہ یہ اس مردم شماری پہ ہلک اور ہلکہ بندیوں پہ ہم الیکشن نہیں کر بائیں تو یہ ان کا وہ ہے ہماری تو خواہش یہ کہ ایکشن ہو تو سر پانچ فیصد جو آڈٹ کی بات کی جاتی ہے یا دوبارہ سے مردم شماری پانچ فیصد بلوکس کی جو بات کی جاتی ہے وہ وفاقی حکومت کی جانب سے کرا کیوں نہیں لی جاتی سر متحدہ خوامی مومنٹ کا بھی دیرینہ مطالبہ ہے بلکل یہ ہے اور اس کو ہونا بھی چاہیے کیونکہ ایکشن پوزیشن تو بلکل ہی لیکن سر آپ کوئی امید ہے کہ مردم شماری کا آڈٹ پانچ فیصد کا ہو پائے گا یا اسی طرح دو سال سے جس طرح بات ہو رہی ہے اسی طرح ابھی بھی صرف باتوں کی حد تک رہے گی یہ بات میں یہ ہی تابق کراچی میں بلدیاتی انتخابات کرا لیے جائیں ساتھی ساتھ یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ مردم شماری کے نتائج کے حوالے سے انتخابی جو عمل ہے وہ نہیں کیا جا سکتا تو اس حوالے سے بھی چیزوں کو دیکھنا ہوگا لیکن پھر بھی ناظرین دو سال کے بعد بھی آج تک جو مطالبات اب تو تقریبا کراچی کی تمام ہی سی جماعت وں کے یہ مطالبات ہیں کہ جو پانچ فیصد بلوکس ہیں اس کی دوبارہ سے مردم شماری ہے اس کا آرڈیٹ دوبارہ ہونا چاہئے بہرحال امید یہی کرتے ہیں کہ جلد از جلد یہ آرڈیٹ ہو کے اور صحیح آبادی جو کراچی کی وہ نہ صرف ریکارڈ پہ بھی آئے گی بلکہ عوام کے سامنے بھی پیش کی جائے گی پیرا ناظرین پرگرام کا وقت اپنے خطام پر پہنچتا ہے مجھے بلند اخبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ